سابق وزیر آزم عمران خان کا اڈیالہ جیل سے پاکستانی قوم کے نام پیغام میرے پاکستانیوں میں نے جتنا ہو سکا مک و قوم کی خاطر ہر قربانی دی اور انشاءاللہ خون کے اخری قطرے تک اب کی حقیقی آزادی کے لیے لڑتا رہوں گا لیکن یہ جنگ صرف عمران خان کی نہیں پوری قوم کی ہے اگر ہم آج اس ظلم و ستم کے خلاف کھڑے نہ ہوئے تو ہماری آئندہ نسلے ہمیں معاف نہیں کریں گی جمہور کی طاقت سے ظلم کے نظام کے خاتمے کا وقت آپ پہنچا ہے انشاءاللہ آج میں احتجاج کی فائنل کال دے رہا ہوں چوبیس نومبر کو اب سب نے اسلام آباد پہنچنا ہے چھبیسویں آئینی ترمیم کے ذریعے ڈس سال کے لیے غیر علانیہ ماشاللہ لگا دیا گیا ہے مک میں بوگس پارلیمنٹ، بوگس وزیر آزم، بوگس صدر اور بوگس جمہوریت ہے اس وقت جنرل مشرف سے زیادہ خوفناک ڈکٹیٹرشپ قائم ہے قانون کی بالادستی جمہوریت ازدی اور مک کے مستقبل کو ختم کر دیا گیا ہے اپنے سہولت کاروں کی مدد سے منڈیٹ چوری کر کے مک پر قابض مافیا کے زیر انتظام جاری فستائیت کے نظام، آئین و قانون اور عدلیہ پر مسلسل حملوں ہمارے بے گناہ لوگوں کو زندان میں میں ڈالنے والی جالی حکومت کو بتانا ہوگا کہ قوم کو یہ سب نامنظور ہے چوبیس نومبر کے احتجاج کی قیادت تحریک انصاف لیڈرشپ کرے گی میں نے پارٹی رہنماؤں کو جامع احتجاجی پلان دے دیا ہے میں نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے احتجاج کو لیڈ کرنے اور ختم کرنے کا اختیار اس کمیٹی کے پاس ہوگا مذاکرات جب کرنے ہوں گے جس سے بھی کرنے ہوں گے ہینڈلرز جس کسی کو آگے کریں گے ہماری کمیٹی ان سے مذاکرات کرے گی میں اپنی پارٹی قیادت کو یہ ہدایت کرتا ہوں کہ احتجاج کی جامع منصوبہ بندی کریں اور اپنے حلقے کے لوگوں کو اس کے حوالے سے مکمل آگھی دے کر ایک بھرپور لیکن پرمن احتجاج کے لیے تیار کریں جہاں یہ احتجاج پارٹی لیڈرز ممبران اسمبلی ٹکٹ ہولڈرز نازمین اور صوبائی اور مقامی تنظیموں کا امتحان ہے وہیں یہ ہر طبق فکر سے تعلق رکھنے والے عام آدمی کا بھی امتحان ہے میں ہر طبقے بشمول اپنے کاروباری طبقے سیول سوسائٹی قانونی برادری کسانوں ریڑی بانوں تنخوادار طبقے سے کہتا ہوں کہ اسلام آباد پہنچیں میرے نوجوان اور طلبہ جن کا مستقبل بالخصوص داؤ پر ہے ان کو یہ ہدایت دینا چاہتا ہوں کہ اپنے اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے اپنے بیرون مک مقیم پاکستانیوں کو بھی میرا یہ پیغام ہے کہ قوم کے مستقبل کی خاطر دنیا بھر میں احتجاج کا حصہ بنے اور پارٹی کی فنڈنگ میں بھی بھرپور حصہ لیں مجھے اپنی قوم پر مکمل بھروسہ ہے اور میں یہ پیشنگوئی کر رہا ہوں کہ چوبیس نومبر کو پورا پاکستان اسلام آباد پہنچے گا اور عوام کا سمندر ہر رکاوٹ اور کنٹینر کو بہا لے جائے گا اس دن یک زبان ہو کر پوری قوم کی یہی مطالبات ہوں گے چھبیسویں آئینی ترمیم کال ادم قرار دے کر آئین کو اپنے پرانی حالت میں بحال کیا جائے چوری شدہ منڈیٹ کی واپسی بغیر ٹرائل گرفتار سیاسی قیدیوں کی رہائی میرے پاکستانیوں اب کی بار ہم نے اپنے مطالبات کی منظوری تک واپس نہیں لوٹنا